یار دوہزار پندرہ سے نا آن ورڈ میں کچھ نہ کچھ پیسے کمار ہوں لیکن آج تک میں نے اپنی سیلری اپنے ہی اممہ جی کے ہاتھ پہ نہیں رکھی تو یہ میری وش تھی جو آج مجھے پوری کرنے کا موقع مل رہا ہے تو میں نے کہا اس کو بیوٹی فل مومنٹس کو کیپٹر کرلوں تو آج کا ویلوگ جنہی سے سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم ٹو مائی ویلوگز آج میں نے جانا ہے بظاہر تو یہ سیمپل ہے کہ میں نے سیلری نکلوانی ہے اور اپنے امہ جی کے ہاتھ پہ رکھنی ہے لیکن میری لیے یہ فل آف ایموشنز ہیں اس میں فیلنگز ہیں تو اس لیے آپ کا میں کہتا ہوں اس بیوٹی فل مومنٹس کو میں کیپٹر کروں ابھی ہم نکل رہے ہیں ہم زفا گھر کے لیے ایٹیم سے پیسے نکلواتے ہیں تو بہار بہت زیادہ سردی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہڈی پہن لیتا ہوں تھوڑا سا ٹرانزیشن والا وہ ششکہ ڈالتے ہیں یہ دیکھیں نہیں ہویا دو منٹ یا نہیں ہو رہا ہے ٹرانزیشن ایک منٹ میں ہڈی پہن لوں ہاں جی ہم نے ہڈی پہن لی ہے اور آپ کا بھئی آپ ریڈی ہو چکا ہے نہیں غلط ہو چکا ہے آپ کا بھئی کار پہ نہیں جا رہا کیونکہ آپ کے بھئی کو ڈرائیمنگ نہیں آتی آپ کے بھئی کی گاڑی ریڈی ہے اور ہیلمٹ آپ کے بھئی نے اٹھا لی ہے یہ دیکھیں ہو چکا ہے اور ہم جانے لگے ہیں بائٹ کے اوپر سو اب سٹارٹ کرتے ہیں اور وہیں پہنچ کر آپ سے بات کرتے ہیں کیونکہ دورانے ڈرائیونگ موبیل فون استعمال کرنا سکتی سے منہ ہے مجھے تو اس لئے میں استعمال نہیں کرتا تو اب چلتے ہیں اور سردی بہت زیادہ ہے اس لئے ہڈی پہن لی اچھا کام کی ہے تو ملتے ہیں ہاں جی ہم ایٹیم پہنچ چکے ہیں اور یہاں بہت زیادہ سردی سردی ہے اور ہم نے پھلک کر رہے ہیں دو سو ہیل گجر کو اٹھا لیا ہے اپنے کے نیپ کر لیا ہے ہاں جی وہیں گجر جو نرگت کہتے ہیں گجر ہاں جی لیکن یہ پہنچ چکے ہیں شریف والا گجر ہے اور ایٹیم کے اوپر رش لگا ہوا ہے اندر کوئی یہ ہے تو ہم گیٹ کر رہے ہیں بات انشاءاللہ جیسے ہی فری ہوتے ہیں تو ایٹیم سے پیسے نہیں کوہتے ہیں اور پھر اس گجر سے کوئی پارٹی چھائٹی لے سب سے پہلے نا سیفٹی کے لیے ہم یہ ڈور لک کر لیتے ہیں یہ ڈور کیا ہو گیا ہے لکھ ہو گیا کیوں باتا آپ کو کیوں ڈور لکھ ہو گیا کیونکہ بینک والے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ پیسے نکلو ہے تو اس طرح دور آپ لکھ کر لیا کریں لیکن سب سے بڑے روٹے رہے ہی بینک والے ہیں اور اپنے پیسے نکلوانے کے اوپر چارجز لیتے ہیں ہیسے ہیں نہیں ہیں ہیسے نہیں ہیں تو آج ہم پیسے یہ پکڑوں آج پین مات ہی کھائی میرا نہیں پین تو پہلے دکھاؤں گا نہیں پین مات ہی کھائی سوال جی سب سے فیوریٹ فورد کھون تھی ہے میری سب سے فیوریٹ میری سب سے فیوریٹ فورد جو ہے نا سوچ لو کوئی اچھی چیز بلاوں تا آگے کھانے میں بسا سا سا سوال ایک چیز بتاؤں کجے یہ جو یہ جو آواز آئی ہے نا یہ دیکھا یہ سب سے پیاری آواز ہے میں کہتا ہوں میری سب سے پیاری آواز لیکن ہوتی ٹھوڑی جائے گئی ہے ہاں 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 آپ سب سے فیوریٹ فورد کھون سیا دری میری یار فیوریٹ فورد کوئی سپیشل نہیں ہے جو اچھا لگے کھا لے بریانی بریانی ہاں یہ کہہ سکتے ہیں ایسی بات ہے نا یہ جو بریانی ہو گیا کورما کباب ڈل نہیں پیڑ میں ہیں ایسی باتیں لگی ہیں ایسی ہی ہے لیکن موسٹلی دیکھا جائے نا یہ زیادہ تر لوگ بریانی ہی پسند کرتے ہیں باس پاکستان میں کوئی خاص فوڈ ہے نہیں ہم پاکستانی تین چینیں بڑی شوق سے کھاتے ہیں ہاں آپ کو پتا ہے کون بہن سے ایک بریانی ایک ایک امین کی چپل اور ایک جھوٹی قسم ہاں یہ تو ہے یہ ہے نا دو پہلی تو تو فنی تھی لیکن لاشت وار نہیں سیریس نہیں ہم پڑی قسمیں کاتے ہیں صحیح ہر بات ہر بات ہر بات جھوٹی قسم ہم اللہ اکبال اتنے پیسے آرے یار امیر ہو گیا تو تو ڈبل ڈبل تو نہیں نکال رہا یار میں کہتا ہوں ایٹیم ہیک ہو چکا ہے ہیک ہو چکا ہے یہ دیکھو ویڈیو ویڈیو نہ ہوگے ایٹیم ہیک کرنے آیا یہ بندہ یہ بندہ یہ دیکھ لیں بھائی یہ بندہ ایٹیم ہے یہ بندہ ایٹیم ہیک کرنے والا وہ بندہ یہ ہی ہے چیک کر لیں آپ ہم نے کسے نکلوا دیا ہم نے ہم نے کسی نکلوا دیا ہم نے گجرہ چاہ کیا ہے یہ کسی بات کی یاد دلوا دی ہے شکر والی ٹی ویسے بہت اچھی ہے اور یہ دیکھ لیں چہے وہ وہ چیز ہے جو ہر بیماری کا علاج ہے ایسے این ہی ہے اور یہ چہے لور کے لیے چہے بہت زیادہ لائک کرتے ہیں میں اتنا نہیں لائک کرتا لیکن اس موسم میں چہے بڑی کمال ہے اور شکر والی چہے سر یہ کمال شوق ہے بہت سردیوں میں چاہے پینے کا اپنا بہت ہے اس کو آپ گول گپا کہہ لیں یا پانی پوری کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں یہ چیز بڑی سپائسی اور بہت چٹکھارے دار ہے جب بھی مضافہ گھر آتا ہوں تو اس کا مجھ سے کیا پرانا تعلق ہے کوئی نہ کوئی چانس بن جاتا ہے اور اسے مجھے ٹیسٹ کرنا ہی پڑ جاتا ہے ہم گول گپے ہم پھا رہے ہیں مضافہ گھر آتا ہے اور گول گپ پہ نہ کھائیں ایسا ہو سکتا ہے تو یہ دیکھیں یہ چنگی کوئی ڈھہ رہا ہوتے ہیں بھائی یعنی کہ گول گپ پہ بہت ٹیسٹ کرنا ہے جب کوئی سکتا ہے میں گھر کے لیے روانہ ہو رہا تھا تو مجھے بول گیا تو میں نے انشاء کے لیے سیر لیک لینا تھا تو میں واپسی آیا ہوں اور یہ انشاء کے لیے سیری لیک لے رہا ہوں سیب ناش پہتی اور سٹرابری والا لیکن لینا میں نے ملٹی گرینز والا تھا وہ مجھے نہیں میر رہا تھا تو میں نے یہ والا سیری لیک لے لیا ہے اور اپنی بیٹی کے لیے چنی منی کے لیے ہم پہنچ چکے ہیں گھر اور راستے میں چھدی سردی تھی اور ڈسٹ بہت زیادہ تھی کسٹرکشن ورک ہو رہے ہیں تو ہم نے کچھ سمان لی ہے اور یہ انشاء کے لیے سیری لیک اور انشاء کے لیے بریڈ اور نمل کا پیٹ کا مسئلہ تھا تو ان کے لیے انفا کول اور یہ ہمنا کے لیے منگ پھلیا تو یہ سارا سمان لی ہے لیکن میرا آج یہی پلان تھا کہ میں جب ہوں گا تو اپنی کے ہاتھ کے پر سیلری رکھوں گا لیکن اممہ جی نیند کر رہی ہے آرام فرما رہی ہے تو میں نیند ڈسٹرک کرنا چاہ رہا ہے انشاءاللہ جب صبح اٹھیں گی تو میں پہلا یہی کام پروں گا تو اممہ جی کے ہاتھ کو پر سیلری رکھوں گا اور دیکھیں گے تو آڈا بیوٹیفل مومنٹس اس لیے میں اس چیز کو کیپٹر کرنا چاہ رہا تھا ساری زندگی مجھے جا رہے گا تو ابھی کے لیے تو بھی کنٹینیوڈ انشاءاللہ صبح ہوتے ہی زندگی رہی تو انشاءاللہ اس مومنٹ کو کیپٹر کریں گے ویلکم بیک گائز اور صبح ہو چکے ہم اٹھ چکے ہیں اور گلے میں تھوڑا سا انفیکشن ہو گیا رات جو گھل گھو پہ کھا ہے تو اس کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا اور میں نے سیلری پکڑ لیے ہمیں اٹھ چکی ہیں اور میرے ساتھ ہیں انشاء انشاء کیسے ہو رات آپ سو گئی تھی بابا آپ کے لیے سیری لیک لیا تھا یہ یہ سیری لیک لیا تھا بریڈ لیا تھا مونگ پلیاں لیا تھا آپ اٹھیں نہیں ہو آجو چل لیں آج ہم چلتے ہیں آجی کے پاس آپ کے ساتھ انہاں فاطمہ ہے انہاں فاطمہ ہیلو بول دو ہیلو ہیلو آجی آمم آجی آجی یہ میری سیلری ہے تو سا رکھو آمائی کے دیے آمی سیلری ہے یہ پہتتو سا آپ دیں دو اللہ تالہ تاکبوں لے لمبی سنگی آلی آہ میں پہتتو آپ دیں نا نا آمم آجی رکھو میں ایک نہیں دی تھی کہنے میری خیش ہے میری خیش ہے رکھو 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 آجی آمم آجی پیسے نہیں لے رہی تھی تو بڑی مشکل سے ان کے ہاتھ پر میں نے سیلری رکھی ہے تو یہ ہوتی ہے ماں بغیر اتنا خلوص محبت اور ماں تو ہستی ایسی ہے اللہ تعالیٰ ماں باپ کا سیار کسی کے اوپر سلامت رکھیں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک با 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 soگو یای باح باة کیش یہ ہے